بیسے تو آج حسن نواز صاحب کو اور حسین نواز صاحب کو بھی کچھ انصاف ملے ان کو بھی کچھ مقدمات سے بری کر دیا گیا اور عمران خان صاحب کو بھی دو مقدمات سے بری کر دیا گیا ہے لیکن سوال میرا یہی ہے آپ سے کہ کیا پاکستان میں جو انصاف ہے یہ عام آدمی کو ملتا ہے یا صرف خاص لوگوں کو ملتا ہے جی بہت شکریہ امیر صاحب آپ نے اللہ رکھیو کا ذکر کیا اور یہ ذکر کے وہ استاد بھی ہیں اور ان کی یہ ویڈیو دیکھ کے کہ جی وہ مندوق لے کے جا رہے ہیں پڑھاتے بھی ہیں اپنے بچے کو بھی ساتھ لے کے جا رہے ہیں تو یہ ایک خاص طرح کی کیفیت یا یا سوسائٹی کا یا ایک ماحول کا اشارہ ملتا ہے اور لا قانونیت کی انتہا جیسے کہنا چاہیے اس کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے یہ علاقہ شاید سندھ کا آپ ذکر کر رہے ہیں کشمور لیکن جہاں بھی ہو کشمور ہو یا ہمارے وزیرستان ہو یا پنجاب ہو یا کوئی بھی علاقہ ہو بنیادی جو اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے چلیں آپ روٹی سستی نہیں کر سکتے آپ آٹا سستہ نہیں کر سکتے پھال سستے نہیں کر سکتے دوائیاں سستے نہیں کر سکتے جان اور مال کا تحفظ یہ بنیادی ذمہ داری ہے اسٹیٹ کی جو حکومت یا جو ریاست اس بنیادی ذمہ داری کو پورا نہیں کر سکتی اسے پھر دعوے کرنے کہ جی ہم نے یہ ہم یہ انقلاب لے آئے ہیں اور ہم یہ تبدیلیں لے آئے ہیں اور ہم یہ جمہوریت نافذ کر دیا میرا خیال ہے کہ یہ فضول باتیں ہیں سیول سوسائٹی کو بھی اس پہ میرا خیال ہے اتجاج کرنا چاہیے اب دیکھیں نا ہم تو روز خبریں سنتے ہیں کہ کچھے کے علاقے میں یہ ہو گیا کچھے میں تو اس کچھے اور پکے کی پکے کے علاقے میں بھی یہ ہی ہوتا ہے خاتون جا رہی ہے اور دھکا دے کے اس کا پرچین کے لے چلے پکے میں یہ ہو رہا ہے کچھے میں یہ ہو رہا ہے تو حکومتیں کہاں ہیں ریاست کہاں ہے ایک آدمی کسے جا کے پناہ مانگے تو یہ افسوس کی بات ہے اور جہاں تک آپ نے ذکر کیا عمران خان صاحب کا کہ وہ بری ہو گئے دو مقدمات میں اور حسن حسین کا تو معاملہ یہ ہے کہ انصاف کے اوپر سچی بات یہ ہے کہ انصاف کے اوپر اور انصاف کے نظام کے اوپر پاکستان کے عوام کا اعتماد متزلزل ہے پختہ نہیں ہے یعنی چوالیس سال بعد ذرفقار علی بٹو کے کیس کا ہم نے کہا جی کہ یہ فیر ٹرائل نہیں ہوا تھا لیکن چند سال پہلے کے جو ٹرائلز ہیں یا آج کے بھی جو ٹرائلز ہیں ان کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سو فیصد اسی میعار پہ ہو رہے ہیں جس میعار پہ ہم نے اس کو پرکھا ہے تو یہ یہ بہت بڑا سوال ہے بہت بڑا سوالیہ نشان ہے اور اس کو اڈریس کرنا میرا خیال ہے کہ عدلیہ کا اپنا کام ہے دیکھیں نا یہ داغِ ندامت جو ہوتا ہے نا انصاف کا سزا تو آپ کو مل گئی مجھے مل گئی خان صاحب کو مل گئی نواز شریف کو مل گئی اس کے بیٹوں کو مل گئی سزا پوری قوم کو ملتی ہے پانامہ کا باب ایک بند ہو گیا جب ان دو بچوں کو آپ نے بری کر دیا لیکن پانامہ کر کے جو اس قوم کو سزا دی ہے آپ نے جہاں لے آئے ہیں آپ اس سے کون نکالے گا اچھا ہمائی امامن صاحب یہ جو ایک غریب سکول ٹیچر ہے اللہ رکھیو ندوانی اس کے علمیے اور اس کے ساتھ جو ہونے والی نانصافی اور ظلم ہے اس پر بھی سینٹ میں آواز اٹھنی چاہیے یا سینٹ میں آواز صرف جو پولٹیکل لیڈرشپ ہے اخواہ وہ مسلمی غنون کی ہو یا تحریک انصاف کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو ان کے ساتھ جو نانصافی ہے صرف اسی پہ آواز اٹھانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اس طرح ہے حامد صاحب سب سے پہلے تو پتہ کرنا چاہیے کہ ان کو مارا کس نے کچھے کے ڈاکو نے مارا ہے یا پکے کے ڈاکو نے مارا ہے ڈاکو تو ڈاکو ہوتا ہے خواہ کچھے کا ہو یا پکے تو بڑا فارق ہے اچھا ایک کا کنٹرول زیادہ ہے ایک کا کنٹرول کام ہے اچھا ٹھیک ہے نا اچھا یہ جو آپ سارے لاہ کے کہہ رہے ہیں تو مجھے بات کی سمجھ آگئی ہے بس یہی چیز ہے نا اصل بات یہ ہے آپ کے ساتھ آپ جیسے لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہ ہوتے ہیں کہ آپ سمجھ جاتے ہیں اور اکل مند کے لئے اشارے کافی ہوتے ہیں لیکن دیکھیں افسوس اس بات کا ہے کہ اس کے دیکھیں اس کا سینٹ میں اٹھانے سے بہت پہلے حکومت سندھ کو اس کا مسئلہ اٹھا لینا چاہیی تھا اچھا سندھ میں اگر آپ دیکھیں سندھ میں یہ چیزیں آج سے نہیں ہے بہت عرصے سے ہے اور وہاں پہ ایک پولیٹیکل پارٹی مخال میں آلموس تقریبا تقریبا پچھلے پچاس سالوں سے وہ ہی ہے ایک مخال میں ایک ارڈ ٹرم کے علاوہ ساری انہی کی تھی ٹھیک ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ یہ ان چالیس پنتالیس سالوں میں کیا کیا یہ ایکچولی ہم لوگ لے کر آئے نظام آپ بات کرتے ہیں انصاف کی پاکستان میں نہ کسی کو انصاف نہیں ملتا اگر حسن حسین کو ان کو انصاف نہیں ملا ان کو سپیشل ٹریٹمنٹ ملی ہے اچھا انصاف اور چیز ہوتی ہے انصاف ہوتا ہے کہ اگر آپ آئیں تو آپ سب سے پہلے اگر آپ کسی لحاظ سے مطلب آپ کے اوپر اس قسم کی کیسز تو آپ سب سے پہلے سرنڈر کرتے ہیں اس کے بعد پھر اس جیل سے نکلنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ جاتے ہیں اپنے باقی کیسز کرتے ہیں جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب آئے تھے وہ ان کو انصاف نہیں ملا تھا ان کو ملنا چاہیے انصاف لیکن جو میتھڈالوجی ہے وہ آپ کے اتنے سوالات اٹھا دیتی ہیں کیا آپ اس کو انصاف سے دور کریے پاکستان میں اگر انصاف ہوتا تو نہ تو ہمارا ملک آدھا ہوتا نہ ایک وزیر اعظم کو قتل کیا ہوتا نہ دوسرے وزیر اعظم کو اس طریقے سے ون نائنٹی ایٹ کیسز کے ساتھ کیا ہوتا مطلب آپ کا خیال ہے کہ ون نائنٹی ایٹ کیسز ہو سکتے ہیں کسی ایک شخص کے اوپر دو سو تھے نا دو میں آج بھری ہو گئے تو اب ون نائنٹی ایٹ وہی رہ گئے نا تو کیا یہ ہو سکتے ہیں اس قسم کی چیزیں مطلب عرفان صاحب وہ بتا رہے تھے کہ اس میں ٹھیک ہے میرا آج بھی سوال اٹھتا ہے کہ میرا سوال اٹھتا ہے کہیں بھی آجاتی ہے irrespective of what کہیں بھی آجاتی ہے question mark آجاتا ہے کہ یار یہ property ہمائیو تمہاری ہے اگر تو وہ property جائز طریقے سے میری ہے تو مجھے سیدھا کر دینا چاہیے کہ یار یہ میرے property کا کاغذات ہے اس طریقے سے پیسے آجتے اس طریقے سے میں نے خریدے بات ختم لیکن جب ہم بعض لوگ کسی technical بنیاد کے پیچھے چھپ جاتے ہیں وہاں پہ سوالات جنم لیتے ہیں بعض لوگ کہتے کہ یار میری بیوی یا میرے بچے میں ان کا میرے ان کے اوپر کوئی control نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے وہ ماتر پتہ آزاد بچے یا اس کے اوپر کوئی ایسی بیوی ہے کہ اس کے اوپر آپ بتائی نہیں سکتے کہ یار اس نے کہاں سے کیا کیا فلانہ کیا ہے دیکھیں یہ سوالات اٹھاتے ہیں اور یہ سوالات ایسے اٹھتے ہیں کہ آپ کا پھر اس بندے کے اوپر سے trust اٹھ جاتا ہے یہ ساری چیزیں اور جب تک ہمیں یہ ساری چیزیں اور اگر ان کی بجائے فرض کرے ان لوگوں کی بجائے میں کھڑا ہوتا ہوا میں مزاق کے علاوہ میں رگڑا جاتا اچھا یہ میں عرفان زیگی صاحب آپ سے یہ سوال پوچھ رہا ہوں کہ اگر حسن نواز صاحب اور حسین نواز صاحب کی جگہ پہ یہ مہین مومن صاحب ہوتے وہ کہہ رہے میں تو رگڑا جاتا دیکھیں جی پہلی بات تو یہ ہے جو انہوں نے special treatment کی بات کی ہے special treatment یہ نہیں تھا special treatment یہ تھا جو نواز شریف کو آپ نے دوہزار سترہ میں دیا special treatment یہ تھا کہ پانس سو بندوں کو جن کے نام آئے ہوئے تھے جن میں ان کے پارٹی کے بھی کچھ لوگ شامل تھے ہماری پارٹی کے بھی لوگ شامل تھے کسی کو نے پوچھا آپ نے special treatment یہ تھا کہ ایک بندے کے لیے پہلی دفعہ آپ نے جی آئی ٹی بنائی جس میں فوجی افسران کو شامل کیا special treatment یہ تھا کہ آپ نے ایک ایسا بنچ بٹھایا اور اس جی آئی ٹی کے اوپر تین ججوں کو بٹھا دیا کہ آپ دیکھو یہ کیا کر رہی ہے اور ہر ہفتے ریپورٹ دے special treatment یہ تھا کہ عربوں خربوں روپے خرچ کر کے اپنی دنیا بھر میں کارندے بیجے کہ جی اس کے اکاؤنٹس کو کھنگالو کچھ نہیں ملا special treatment یہ تھا کہ آپ نے کہا نیب کو first time اور last time سپریم کورٹ نے نیب کو حکم دیا کہ ان پہ تین references بناو سپریم کورٹ کا اختیار ہی نہیں ہے یہ references بنے first time یہ تھا special treatment پھر special treatment یہ تھا کہ چھ مہینے میں فیصلہ کرو پھر special treatment یہ تھا کہ جناب اس پہ ایک اجاز و لیسن کو ہم نے monitor بنانا ہے کہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے جج پھر special treatment یہ تھا کہ ایک جرنیل صاحب ایک جج کے گھر جاتے ہیں کہ ان کو زمانت نہیں ہونی چاہیے ورنہ ہماری دو صاحب یہ آپ جو special victimization کو آپ special treatment کہہ رہے ہیں میرا flow نہ روکیں سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ this was special treatment اچھا آج اگر اس special treatment کو آپ undo کرتے ہیں ایک نائنصافی کو undo کرتے ہیں اس پہ بھی آپ کو اتراز ہوتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے دیکھیں انہوں نے پھر مثال وہاں دی جی کہ وہ انشارہ یہ ہے جی کہ flats لیے گئے تھے اس کا آپ نے یہ جو تین سو کنال کا اسلامباد کے اندر سب سے بڑا محل بنایا ہوا ہے چوٹی کے اوپر اس کے سارے آپ نے کبھی آپ نے کہا جی یہ مجھے بے نامی ہے کبھی آپ نے کہا جی مجھے فلانے دیا ہے کبھی آپ نے کہا جی flat page کے لیے اس لیے کہ اس وقت آپ کے اوپر ایک دست شفقت تھا اس لیے وہ سارے گناہ دل گئے ہمارے اوپر دست شفقت نہیں تھا ہم گناہگار ٹھہرے ٹھیک ہے کہانی اتنی ہے